بلوامہ صلح میں ایک مسئلہ تصادی میں لشکیو دربہ کے تین اسکیت پسند مارے گئے اور ان میں سے سرینگر کا ایک سترہ سالہ نوجوان بھی شامل ہے جو سولہ اپریل سے لاپتہ تھا دو دیگر اسکیت پسندوں میں آریف ہزار اور فل ریحان بھی شامل ہے جو اکان کے مطابق تنظیم آلہ کمانڈر باسیت کے نائب تھا جبکہ تیسری اسکیت پسند کی شنالت پاکستان کی حقانی کے طور پر ہوئی ہے شامل کشمیر کے ازلہ بارمولد دودبہ کے علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جس وجہ سے علاقے کے لوگوں میں انتظامے کے خلاف سکت ناراض کی پائیش جا رہی ہے علاقے کے لوگوں نے ایج چارج کرتے ہوئے اٹھائی کہ علاقے میں سرک جیسی بنیادی سہولیات نہ ہونے کے وجہ سے علاقے کے لوگوں کو ترہ ترہ کے مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر اکچھے ہم نے یہ معاملہ کئی بار متعلقہ محکمہ کے نوٹس میں لایا لیکن آج تک ہماری عرضیوں پر گور فکر نہیں کیا گیا لوگوں نے انتظامیہ سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے علاقے میں جلس سے جلس سڑک کی مرمت کرنے کی مانگ کی جیو نیشنل کے لئے شبیر قریشی کی ریبورٹ لوگوں کے مشکلات دیکھ کر تیری نیند نہ ٹوٹی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیشنل اور میں ہوں آپ کا میزبان قریش شبیر ناظرین جیسے کہ آپ کو بتاتے ہیں جیو نیشنل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں کی آواز کو اٹھانا جن کی آواز شاید آج تک آپ کی سامنی نہ پہنچی ہو اسی طرح آج ہم شمالی کشمیر کے ددبک علاقے میں ہوئے ہیں جہاں پر لوگوں کو کئی سارے مشکلات ہیں یہاں کے لوگوں کے کہنے کی مطابق اگرچہ انہوں نے کئی بار ویڈی او سے یا ویل ڈیو سے بات کی کہ ان کو ٹائل پات کی شدید قلت ہے جس سے یہاں کے لوگوں کو طرح طرح سے مشکلاتوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اگرچہ یہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق انہوں نے کئی بار مخمے کے خلاف اس بارے میں مداقلت کی اپیل کی لیکن آج تک کوئی نہ سنی گئی ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ ایڈمیسٹریشن بارملا اور خاص طور پر ال جی انتظامیہ سے اپیل کرتا ہے کہ ان کے طرف گورو فکر کیا جائے تاکہ ان کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے میں آپ کا دوست اپنے کامرامین ساتھی کیا مشکلات ہیں مشکلات چاہے یہ ہے کہ مطلب ویوکتا ہے آئی ترہتکن گامس بزن بند آئی ترل آئی یہ محلان تکریہ واریہ کوشش ان آن نکھاتر مگر یہتکن کو رکھن گورد وہیوکتا ہے کیا ان کی محلان تکریہت ہے کہ مونا اور گوہ جائے لائے جو تھے اس کے لئے بہترین کیانا ہے جو تعالی بگر کس میں از اور کامران شکلات ہونا ہمارے جو بائند آئی ترہت ہے کہ جو بیترین کیا جائے کیا افترین کیا جائے لئے اپن اپنے اپنے مجھنے جائے تاککہ انکہ کیا بیاست کرتے ہیں اب ترہت کرتے ہیں اس کے لئے اپنے ہیں جانے کے لئے مہارے کے لئے اپنے ہیں ان کی ویروں کو ساکتے ہیں موسیقی 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 مین جائے دو دول مکانا اب چیز بارابر پانچا واتبوکشو تو ایتی جناب اتا گلنشو اگر ایت بینیاس پکتر پاکتا ہے انسان می گری بس کیا جای میکشو کور کھاندر سوزن بشتوانا پاکا کرو کوری کھاندر یا اب اسمزان خاب شاید سکی کتن گالا نیتو ایچیز واشی می بوشن بانو موت حاشو تیتو ایس تاکر اومو زیتا کون مونک مونک بای خوت بوترون بنو موت شو شو ایتی تو روپی زیساس از سا تا نیر بس دساس منا گا شو ایتی تو مباشا جوی ایم بینیان توم زیساس روپی کی آز گا می بزیو هیدی بانای میتیز چوش ایتی نیسن نطور پونسی نطور کی جناب اک سییشو گارز کب شس لان گوودد ملتگ نپار گری با چاستے کھاندر کچو ناظرین خبرنامہ جاری ہیں رکتے ایک ضروری وقفے کے لئے اسکینو اور ضرورت مندفرات کی برپور مدد کر سکیں گے بلکہ آپ کی ابداد کی بدولت دارالحسان اور دارالمحسینات نامی دو یتیم خانہ میں موجود یتیم بچوں اور بچیوں کو پورا وجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے علاوہ عظیم ہمارے یہاں یتیم اور گریب لڑکیوں کو کٹنگ ٹیلرنگ اور دیگر سنٹروں کے ذریعے تربیت بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ بھی سماج میں ایک بہتر اور خاص ردبہ حاصل کر سکے اگر آپ بھی یتیم بچوں کی تربیت کے لئے مولی معاونت کرنا چاہتے ہوں تو آپ اسلامیک ریلیف انڈریسر اسٹریسٹ کے ہیڈ آفیس لالمنڈی متصل الڈی اسپتال یا سب آفیس علمدار باگ گپال پورا چارورا اور سنگ پورا پٹن کے شاخعوں کے ساتھ براہی راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں یا ویڈیو میں دیئے گئے بینک ایکاؤنٹ کے ذریعے آپ مالی معاونت کر کے عجر حاصل کر سکتے ہیں واقفی کے بعد آپ سبی کا پھر ایک بار خیر مقدم کھلگام کے منی سیکریٹریات کے قریب اتوار کے شام ایک ویڈی میڈ گارنمنٹس کے دکان میں آگ لگی جس کی وجہ سے لاکھوں روپے کا سامان جلکل خاک ستر ہو گیا جیوے نیشنل کے لیے امروشتاک کی ریپورٹ امریسل میں کسٹی مقام نے اتوار کو اکٹاری میں مربوط چیک پوسٹ سے 102 کلوگرام رون برامت کی ہے جس کی بین القوامی مارکٹ میں قیمت تقریباً 700 کروڑ روپے ہے ممنوع اشیق کو لکڑی کی نوشتر جات میں بنائے گئے خصوصی گہاؤں میں چھپایا گیا تھا جو کہ دلی کی ایک درامت کرندہ کے ذریعے افغانستان سے درامت کی گئی لکورٹس کی کھیپ کے ساتھ پیکیا گیا تھا وادی کشمیر میں بجلی کے بہران نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور لوگوں کی جانب سے اب سڑکوں پر آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اچھے خاصی بارشی ہونے کے باوجود بھی بجلی کی سپلائی میں اعلان شدہ شیڈیوں سے بھی زیادہ کٹوٹی اور آکھ میں چولی سے شام سے ہی اندھیرہ چھا جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ بجلی کا جو براحال روہ ماہ کے دوران دیکھا گیا اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے